السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو ہماری آج کی ریسپی جو ہے وہ پاستے کی ہے کچھ ٹیپس ہیں جو آپ کو فالو کرنے پڑیں گے لیکن آپ یقین کیجئے یہ پاستہ بہت ہی یمی بنتا ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو دو قسم کے پاستے میں ان کو مکس کر کے بناتی ہوں آپ کی چوائز ہے کہ آپ جو ہیں ایک ٹیپ کو بھی پاستہ بنا سکتے ہیں تو چلیں اس کی ریسپی آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے آپ نے ایک بڑا پیاز لینا ہے تین جوے آپ نے لیسن کے لینے آپ نے اپنے پیازوں کو بڑا نہیں رکھنا آپ نے اچھے طریقے سے ان کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے بھی آپ اس کو چوپ کر سکتے تھے تو میں نے چوپر میں اس کو اچھے طریقے سے چوپ کر لیا تھا تو پہلے ہم اوئل لیں گے اس کے اندر اس میں سالے کی بنائی کر لیں گے تھوڑی سی اتھنے تک میں سائٹ پہ جو تین چار ٹیماتل لوں گی تین چار ہری میٹو کے ساتھ اچھے طریقے سے چوپ کر لیں گے اس کا بھی ایک پیسٹ بنا لوں گی پھر میں نے تین چار جوے لے کے لیسن کے چوپ کیے تھے اور اس کو بھی اس کے اندر شامل کر دیا تھا جو میں اپنا پیاز کا پیسٹ بنا رہی تھی اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو نا مطلب اگر اس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے لیسن ڈالیں اوپر سے چوپ کیا ہوا نہیں تو آپ اس کو سکپ کر سکتے تو اس کے علاوہ پر جو ٹوماتل کا پیسٹ تھا وہ اس کے اندر ہم نے ڈال لیا تھا ہلکہ سے اس میں پانی لگا لیں گے پھر اب اس میں میں اپنے مثالے ایڈ کروں گی تھوڑی سی کالی میچ سوکہ دنیا ہلدی پاوڈر نمک اور اس میں لال میچ شامل کر لیں گے تو اپنے مثالے کی کونٹیٹی جو ہیں وہ آپ اپنے پاستے کے حساب سے کر لیجئے گا تو کیونکہ میں پاستہ تھوڑا زیادہ بنا رہا اس لئے آپ کو میری مچوں کی کونٹیٹی بھی تھوڑی زیادہ لگ رہی ہوگی اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر چاٹ مثالہ شامل کر لیا تھا اور ان کو چھتری کسی اس کی بنائی کر لی تھی تو جب تھوڑا سا مثالہ چھتری کسی میرا بن گیا تھا تو اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایک چمز سرکر ڈال دیا تھا ایک چمز چلی سورس ڈالا اور میں نے اس کے اندر ہاف کپ یا ایک کپ کر لیں آپ اس کے اندر کیچپ شامل کر لیں میں نے ہاف کپ ڈالا تھا اچھے طریقے سے اس کی بنائی ہو جائے گی تو ہم اس کے اندر اپنا چکن شامل کر لیں گے اور اپنے چکن کو اس میں پکنے کے لیے کچھ طریقے لیے آپ چھوڑ دیں پھر سائٹ پہ میں اپنی ویجیٹیبلز کو فرائے کر رہی تھی سا سات میرا چکن کا جو مثال ہے وہ بھی تیار ہو رہا تھا تو جو میری ویجیٹیبلز ہیں وہ میں نے صرف بندگو بھی لیے ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں کہ میں نے تھوڑی سی گاجنس میں شامل کی ہیں اور تھوڑا سا اویل اس کے اندر آپ نے اس کو چار پانچ منٹ تیز آنچ پر اس کو فرائے کر لینا ہے اور میں اس میں نا تھوڑی کچھ کچھ سبزی رکھوں گی ان کو زیادہ پکاؤں گی نہیں اور پھر اس کے ساتھ میں نے اس کے اندر چلی سوس سویا سوس اور وینگر شامل کر لیا تھا ایک ایک چمچ میں نے شامل کیا آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا بلاوہ اس کے اندر میں نے تھوڑے سا بلیک پیپر شامل کیا تھا اور تھوڑا سا ہی میں نے اس کے اندر سالٹ اٹ کیا تھا پھر اس کو کچھ دیر ہم پکائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر اپنے کیپسی کم جو ہے وہ شامل کر لیں گے تو بلکل تیز آنچ ہے ہماری تو ہم بس تھوڑا سا ہی اس کو پکائیں گے اور ہم اس کو سائٹ پر اتا لیں گے یہاں دوسری طرف ہمارا چکن بھی ریڈی ہو چکا تھا اور پاستہ میں نے پہلے سے بوائل کر لیا تھا تو اب ہم اس کی لیئرنگ کریں گے تو جو ہماری ویجیٹیبلز فرائی ہو گئی تھی اس کی اوپر میں نے بوائل پوٹیٹوز ڈال لیا تھے تھوڑا سے چوپ کیے وے اور اپنا مکس پاستہ اس میں شامل کیا تھا جو میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھ لیا تھا تو دو قسم کے پاستے ہیں میرے اس کے علاوہ جو ہم نے چکن اپنا بنایا تھا وہ اس کے اندر شامل کریں گے اور آپ اپشنل ہے آپ کی مرضی ہے ہرا دھنیا اس کی اوپر شامل کریں دھنیا سے بھی یہ ہوگا کہ آپ کے پاستے میں ایک اچھی خوشبو آئے گی تو بس یہ ہمارا پاستہ جو ہے وہ مزہدار سا ریڈی ہے آپ دیکھیں کتنا پیارا اور کتنے مزے کا لگ رہا ہے تو میں امید کرتے ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی بہت ہی اچھی لگی ہوگی تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر کرنا مت بھولے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا آپ نے بہت سارا خیال رکھی گا اللہ حافظ